موسیقی 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 اور فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں اٹھارمی ترمیم کو خطرہ ہے اور جمہوری روایات کو خطرہ ہے اور ہم جمہوری اور سب جمہوریت کے لیے اب یہ الیکشن بھی لڑیں گے کیونکہ جمہوریت کا حسن ہے اور جمہوری روایات قائم کرتے ہوئے اس لیے پر ڈینگل ضرور کریں گے حکومت کے سامنے اور عمران خان صاحب بس چلے جائیں گے اور لیکن پی ڈی ایم کے اندر ہی رہتے ہوئے اس بہترین پریشر اپرٹونیسٹک پریشر گروپ کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام اپنا سارا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور وزیراعلم صاحب فکر نہیں کریں اسی طرح چلے جائیں گے ان کے مطابق ہم لوگوں نے یہ کافی دنوں سے وید صاحب کیونکہ یہ ٹاپک جب سے پی ڈی ایم نے گجرانوالا جلسہ کیا اور بیانڈ اور پی ڈی ایم کا جب سے میمورینڈم آیا اس سے پہلے کہ وہ جلسے کریں گے اور وہ اس حکومت کو نکالیں گے ہم نے تواتر سے جس کو ہم روائز بھی کر سکتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی جہاں تک کا سوال ہے جہفریز اب it's not very classy and we haven't been brought up to say i told you so but it's just too tempting میں یہی کہنے والا تھا کہ شاید وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بڑے دنوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے کی بات نہیں ہے کہ کب کریں گی پیپلز پارٹی کب اپنا کریں گے اور جس طرح سے کریں گے اس سے کتنا نقصان پہنچائیں گے دیکھیں انہوں نے عمران خان کے صرف پہ پیچھے دیئے ہیں وہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے رائیولز کون ہیں وہ سارے اپنے پولیٹیکر رائیولز کو ایک ساتھ ڈیل کر ہیں اگر ہمیں خود ساختہ طور پر اجازت ہو کہ ہم ایک ایک بس اپنے اگر پوزیشن دکھا دیں کہ ہم پہلے کیا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف ضرور کھیل رہی ہے اب اکلمندی کہا جائے یا نہیں میرے خیال سے سیاسی طور پر اکلمندی اس لیے ہے کیونکہ ان کا جو ایک ریٹ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے ساتھ اس طرح ریزریٹ نہیں کرتا اور اگر پی ڈی ایم سے ان سبسٹنس تھوڑا پیچھے بھی پیپلز پارٹی ہو جاتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ انہیں بہت سارے کوئی ووٹوں کا فرق پڑے گا یا ایک سیٹ بھی ان کی کم ہوگی بہت ہی سمجھداری کے ساتھ حکومت نے تھرو دی الیکشن کمیشن بائی الیکشن کا جو اناؤنسمنٹ کی اس سے یہ مزید درارے اور سینٹ الیکشن کی جہاں بات شیئر دی گئی کہ پہلے کرا دیں گے تو پرائیورٹیز بلکل اقدم سے ایجیٹیشن سے چلی گئی پرائکٹیکل اس کی طرف اور وہاں پہ پیپلز پارٹی بہت کلیر ہے وہ بارکارٹ میں نہیں بلیب کرتی ایوان ٹریڈشنلی بلیب نہیں کرتی اور جہاں بائی الیکشن کی بات آئی اور جہاں سینٹ کے الیکشن کی بات آئی تو فیلڈ چھوڑنے والوں میں سے نہ پیپلز پارٹی رہی ہے نہ رہے گی میرے خیال سے پی 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 ڈازن ریزائن فضل الرحمن کیا نون کے بغیر ریزائن کریں گے نون کیا پی 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 کے بغیر ریزائن کرے گی یا سوٹ میرے خیال سے نہیں کرے گا کوئی بھی کسی کے بغیر ریزائن ریزائن کیے بغیر فضل الرحمن سب دھرنا دینے آ جائیں گے ریزائن کیے بغیر ان کے ساتھ پی ایم ایل نون آ جائے گی لیکن یہ خودکشی ہے سیاسی طور پر یہ سیاسی طور پر خودکشی ہے اس طریقے دینا انلیس آپ سسٹم کو ہلا پائیں جو نہیں ہلا پائیں اچھا یہ تو ہم لوگ تھے اب ذرا معاف کی جگہ اگر ہم نے آپ کو ریوائز کیا اب ایک ایک ہی کیا مریم نواز صاحبہ کیا کہتی آئی ہیں اور ان کے لیے اب مشکلات کیوں پیدا ہو رہی ہیں یا ہوں گی ان کے نیریٹیو ان کے بیانیے کے لیے دکھاتے ہیں سال کے ختم ہونے سے پہلے بہلے بھر واپس جانے والے ہیں انشاءاللہ پہ اب بہت زیادہ زور ہے بلاول بھٹو زداری صاحب کیا کرتے ہیں اور یہ بہترین ہے بلاول بھٹو زداری اگلے سال تک ہمارا نیا وزیر ایازم ہوگا چینوری تک نسکت بھٹلی ڈالے کو گھر بھیجیں گے چینوری صاحبی کو گھر چلے جائے گا اگر اکدیس چینوری تک عمران نے استیفہ نہیں دیا تو مات چھو اس سیلیکٹڈ کو بگائیں گے عمید صاحب یہ آپ سیاسی مہارت کا فرق دیکھیں ایک سکتے میں ذرا ایک پوزیشن رہتوں سامنے اس الفاظ کو اتمال کرتے آئے تھے اور لگتا ایسے تھا کہ شاید اس سیلیکٹڈ کو انسیلک کیا اکیلے کریں گے جا کے اور خود کریں گے نہیں اور وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں عمید صاحب یہی تو دیکھیں یہی تو مہارت ہے یہی تو سٹلٹی ہے ایک طرف مریم نواز صاحبہ یعنی کہ ہمارے اسٹیفے تیار ہیں کی پوزیشن پہ کھڑی دیں یہ سمجھنے والے کے لیے ہے کہ مریم نواز دوسری طرف ایک سکنڈ 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 اسٹیفوں پہ جو انہوں نے کہا اپنے پرنسپل پہ فوج کو سیاست میں مداخلت کے حوالے سے جو کہا سسٹم بدلنے کے حوالے سے جو کہا فری این فیر الیکشنز کے حوالے سے جو کہا وہ ان ساری چیزوں کو کلمنیٹ ہونا تھا ریزگنیشنز دھرنو اور ڈیمانڈ فور ریزگنیشن او عمران خان فریش الیکشنز انسوان انسو فار اب یہ جو ساری چیزیں ہیں بلاول نے ایک پریس کانفرنس میں جو ہے اس کی نفی کر دی ہے تو اب مریم صاحبہ کو تو اوویس کی یہ پیڈی ایم انٹیکٹ بھی رکھنی ہے لیکن اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنی کریڈی بیلیٹی پہ تو وہ کامپرمائز کر کے یہ نہیں کرنا چاہیں گے ان کا تو پورا کریئر آگے پڑا ہے انہوں نے یہ ایک فیز کی پیڈی ایم کے لیے تو نہیں اپنا کریئر بنانا تو ان کی جو بہت کلیر نیاریٹیو چل رہا تھا بہت پرنسپل نیاریٹیو چل رہا تھا اس کو جو ٹھیس ابھی پہنچے گی اگر انہوں نے یہ ڈیلیکیٹ معاملہ اچھی طرح سہی طرح سنبھالا نہیں تو وہ ایک بہت بڑی بڑا دچکہ ہو سکتا ہے بہت سمجھداری سے پیڈی ایم کو انٹیکٹ تو رکھیں لیکن اپنی کریڈی بیلیٹی پہ کامپرمائز نہ کریں کیونکہ جو بھی لوگوں نے پسند کریں نہ کریں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انکنسسٹنٹ چلی صحیح ہے پیڈی ایم کو انٹیکٹ اگر جس طرح بھی رکھنا ہے تو اس کا لویسٹ کارمنٹ ڈنومنیٹر پی ٹی پی ہے پی ایم ایل نون نہیں ہے دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے شروع سے جی جی ایک ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ بس میں یہ کمپلیٹ کر دوں کہ سوٹس جو ہم نے دکھائے ہیں مریم نواز صاحبہ بار 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 اپنی سیکرفائیس اپنی طرف سے جو وہ قربانی دینے کو تیار ہے یعنی کہ استیفہ جس کے بعد چوبیس گھنٹے کی مار ہے وزیر اعظم ان کے مطابق اس کے اوپر زور تھا ان کا اور کنسسٹنٹلی تھا آپ دیکھیں گے بلاول بھٹو زداری صاحب کا تواتر سے زور تھا وزیر اعظم کے استیفہ پہ وہ استیفہ لینے کی بات کر رہے تھے اور ابھی بھی وہ اسی اسی بیانیے کو آگے پڑھا سکتے ہیں ساری باتوں کے بعد لیکن مریم نواز صاحبہ اپنے بیانیے کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہیں انلیس اس کے اوپر ڈیلیور کریں اور پی ڈی این سے اپنے اپنے راستے جدا کریں تو یہ بلاول صاحب کی سیاسی طور پہ ایک بہت بڑی جیس ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے مریم نواز کو اب کیونکہ مریم نواز کی کریڈیبیلیٹی ان کے لیے سب کچھ ہے اور انہوں نے اب جو کچھ کہا تھا اگر بلاول کو ساتھ رکھنا ہے تو ان کو بلاول نہیں ہے اور بلکل بلکل اگر بلکل سے ایک بات آپ اس میں دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ تو سنسیرلی پوری کوشش تھرو آؤٹ کرتی آئی ہے کہ پی ڈی ایم ایک بیانیے پہ رہے انہوں نے فلیکسیبیلیٹی بھی دکھائی انہوں نے ریچ آؤٹ بھی کیا پوری طرح جو ہے بہت انہوں نے میرے خواہد سے کوشش کی مچورٹی دکھائی سب کچھ کیا لیکن ایجنگ کہ شاید جو ہے ایک پیپلز پارٹی کی برینڈ آف سیاست ہے جعفری صاحب جس کی ڈگری لینے کا بھی جعوید حاشمی صاحب جو ہے وہ ہدایت کر چکے ہیں میرے خواہد سے وہ کچھ سیاست ایسی ہے کہ وہ سمجھنے میں وقت واقعی لگتا ہے اور اس کا آسان طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جب رائٹ کوئی بولے تو لیفت ضرور دیکھیں جی وہ ریمان ملک صاحب کے بارے میں جب وہ انٹیئر منسٹر تھے تو ہوم منسٹر سندھ ظلفقار مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ اگر سیب کھا رہا ہوگا کیلہ کھا رہا ہوگا تو کہہ گا میں سیب کھا رہا ہوں یا سیب کھا رہا ہوگا تو کہہ گا میں کیلہ کھا رہا ہوں میں شاید اس کو اپ ان ڈ ڈاؤن کر رہا ہوں اس کے لیے میری طرح سے معذرت ہے یہ پوزیشنز نے لیکن ایک definitively پی ٹی آئے کے کیمپ کے اندر سٹرنکھ بھری ہے پی ٹی آئے کی جو گزرانوالا کے جلسے کے بعد سیچویشن تھی وہ لاہور کے جلسے کے بعد سے کہیں بتر تھی لاہور کے بعد پی ٹی آئے کے لیے اور صرف لاہور کی وجہ نہیں بیچ میں گلگت بلتستان کے الیکشنز آگئے وہ ایک دم سے پاکستان کے سب سے اہم الیکشنز دو گئے یہ دو دن پہلے یہ بس یہ آپ باتے لاہور جلسہ بھی I think was not the kicker this was the kick and you know where like یہ جو ہے جو دو دن پہلے ابھی یہ نہیں ہوگی نا اگر لاہور کے اندر ایک ماہیناز جلسہ ہوتا تو یہ kick نہیں ہوتی اب یہ میں نہیں پتا میرے خالد سے یہ kick تو ہونی ہی تھی بات یہ نہیں ہے جعفری صاحب اگر میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا آسان تھا پریڈک کرنا کہ پیپلز پارٹی یہ کرے گی لیکن جس طرح سے انہوں نے انڈرمائن کیا ایک الگ طرح کی مردان کے سنتولین کے ہوا کیا ہے یہ فضل رحمان صاحب وہ بالکل کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے لیڈر تھے پی ڈی ایم کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے اپنے نیریٹیو کے طرف لانا ہے تو آپ کو انڈرمائن تو کرنا ہے ان کو دھنیوں کو انڈرمائن کرنا ہے پارلیمنٹری ریمیڈیز کی طرف لانا ہے پی ڈی ایم کو تو کس طرح کریں گے آپ مردان نہیں چاہتے آپ انٹیگنائز کرتے ہیں آپ فضل رحمان صاحب سے لڑائی لیتے ہیں آپ لڑکانا میں ان کے پوسٹر پھٹتے ہیں وہ کس طرح پھڑے یہ میں نہیں کہہ سکتا پھٹتے ہیں اور اس کے بعد فضل رحمان صاحب لڑکانا نہیں جاتے آپ نے فضل رحمان کو پہلے ڈسکریڈٹ کیا جو دھر نہ کر سکتا تھا اس کے بعد آپ نے مریم نواز کو بڑی خوش اس نوبی سے انوائٹ کیا نواز شریف صاحب کی بیٹی گھڑی خدا بخش خود آئیں اور ان ساری چیزوں کے بعد اگلے دن وہ جو ساری چیزیں you would expect کہ وہ بلاول سے کرتی ہیں اور بلاول کو مناتی ہیں اس کی complete opposite press conference ہو جاتی ہے تو یہ تو بالکل ہی میرے خال سے لیکن دیکھیں ایک بات ہے ان ساری چیزوں میں مریم نواز sincere نظر آئی ہیں اپنے قوز کے لیے جبکہ people's party sincere نہیں نظر آئی ان کا قوز ضرور ہوگا کچھ اور تھا جو دکھایا جا رہا تھا وہ قوز نہیں رہا لیکن لیکن یہ sincerity of cause کے کوئی زیادہ marks نہیں ہوتے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب کیونکہ people's party پارلیمان کی طرف پیڈی ایم کو لے جانا چاہتی ہے اور بلاول کو ایک نیشنل فگر بنانا چاہتی ہے and it is eyeing a role in the federal government I think through perhaps electables because popular vote تو میرا نہیں خیال پہ پنجاب میں وہ پی ایم ایم نون ان کو مار سکتے ہیں تو اسے سوال یہ اٹھے گا کہ جعفری صاحب اب this is interesting اس کا مجھے آپ جواب دیں کہ یہ جو پوری movement تھی پی ڈی ایم کی یہ تھی vote کو عزت دو کے لیے کہ free and fair election لوگ جس کو vote دیں اقتدار اس کو ملے مداخلت کہیں سے نہ ہو یہ تھا مطلب اس پی ڈی ایم کی اس movement تھا اب اگر vote کو عزت ملتی ہے اور پچھلی دفعہ کی طرح election نہیں ہوتے یعنی electable southern Punjab اور ادھر ادھر کے سارے ایک جھولی میں نہیں ڈال دیا جاتے تو آپ کے خیال سے people's party جیت سکتی election تو میرا سوال یہ کہ vote کو عزت مل گئی تو تو پی ایم ایم نون جیت سکتی ہے people's party کا تو فائدہ ہے ہی نہیں vote کو عزت ملنے سے قرآنی طرح کا سسٹم electables کا سسٹم electables کو ایک جھولی میں ڈال دینے والا سسٹم وہ چلے گا تو ہی federal government ان کو مل سکتی ہے یہ سب سوچ کے گھڑی خدا بغ جا کے پول برسانے دیں یہ بات بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یہ تو reality آیا آج تو نہیں اس میں میں ایک چیز complete کرنوں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کو یہ پتا تھا کہ people's party یہ کرے گی جس طرح سے کیا شاید نہ بتاؤ یہ واقعی جس brutal طریقے سے ہوا ہے وہ شاید ان کو نہ بتاؤ لیکن ان کو پتا تھا وہ بڑا sincerely گئی انہوں نے بی بی کی محبت اور شفقت میں جو باتیں بھی کی وہ بڑی sincere کی اب ان کی sincerity کے اگلے دن جو ہو گیا وہ ان کی sincerity of cause کیونکہ دیکھیں ان کا political cause بھی تھا جس کے حوالے سے وہ sincerity ویسے وید صاحب یہ کوئی sincerity کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے جب آپ آسید زداری صاحب اور بلاول بھٹو زداری صاحب کی پیپوس پارٹی سے ڈیل کر رہے ہوں یہ ایک تجربہ بھی ہوتا ہے حالانکہ پی ایم ایل این کی بھی sincerity جو ہے وہ ایسی ہی رہی ہے لیکن جب آپ اس میں آپ اس طرح ڈیل کر رہے ہوں تو sincerity نہیں practicality ہی جیتی ہے اس دفعہ بھی جیت دے گئے اب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہمارے تیسرے ساتھی رہے ہیں اس پورے سفر میں جو کہ exclusive interviews کرتے کرتے تبصیروں کا ساتھ دیگی دیتے وہ بھی اس انجام پہ پہنچے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ کریں گے یا نہیں بلکہ یہ کب کریں گے کہ ہی سوال تھا پیپوس پارٹی کے حوالے سے یہ سریفوں تک کم از کم یعنی کہ نئی مشرف بڑٹ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہو ویلکم بھائک آپ دیکھو ہیں agenda 360 ہمارے ساتھ اس سیکمنٹ میں ہوں گے نئی مشرف بڑٹ صاحب بھی جنہوں نے سپٹیمبر سے ہی ہمارا اس بات پر ساتھ دیا ہے ہم صرف تجزیہ کرتے ہیں نئی مشرف بڑٹ صاحب جو ہیں وہ زیادہ مشکل کام کرتے ہیں ان کی خبروں نے اور ان کے اس کے اوپر تجزیوں نے بھی اس بات کا ساتھ دیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کب کرے گی اپنے راستے جدہ یا اپنے مخصوص عظائم ظاہر کب کی ہی بات ہے کرے گی یا نہیں کرے گی کی شاید بن جائش نہیں ہے پٹ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ کیا ہوا سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی ایک بہت اہم جمہوری ادارہ ہے ایک بہت اہم جمہوری پارٹی میں اس کی طرف سے زور پڑا تو یہ معاملہ سارا ایک طرف ہو گیا یا پھر یہ ایک بہت پرانی سوچی سمجھی نپی طلی لائن این لینگ تھی پپرس پارٹی کا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے شروع سے ہی سمجھ آگئی تھی کہ وہ چاہے سیندھ حکومت کی بات ہو یا ان کے اپنے کوئی ایسے اور کام ہو جن کی وجہ سے ان کی سیٹنگ کہیں تھی اور لگ یہی رہا تھا کہ وہ وہی کریں گے جو انہوں نے اب کیا ہے کہ پی ڈی ایم کو مشکل میں ڈالا ہے اور اپنا سٹانس بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑیں گے اور صیفوں پر بھی ابھی کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ چیلنج کریں گے حکومت کو اور بھی بڑے طریقے ہیں تو لیکن یہ ایک دم بھی نہیں ہوا پیپس پارٹی مختلف مواقعوں پہ یہ کہتی رہی کہ مثال کے طور پہ یہ معاملہ اے پی سی سے شروع ہوا تھا تو اے پی سی میں انہوں نے کہہ دیا کہ سٹیفوں پہ بات نہ کریں زرداری صاحب نے کہا بلاو البٹو زرداری نے کہا میاں صاحب بہت زور لگاتے رہے مولانا لگاتے رہے اس کے بعد مختلف پی ڈی ایم میٹنگز میں بھی وہ یہی کہتے رہے ریزرویشن شو کی بہرحال پھر بھی ایک راستہ نکلا تو قیادت کے قیادت تک سٹیفوں کی بات پر وہ مان گئے لیکن اس سے آگے پھر اب انہوں نے اب پکی بریک انہوں نے لگا دی ہے پہلے انہیں یہ لگا کہ جب وہ ایک بچلا درمیانہ راستہ ڈونڈ رہے تھے تو وہ بات قیادت کے کو سٹیفے دینے تک پہنچ گئی تو اب انہیں حطرہ یہ تھا کہ کہیں اسی طرح جو ہم ڈبل گیم کہہ لیں یا دو رستوں میں چل رہے ہیں تو یہ ادھر تک بات آگئی ہے تو کہیں اور زیادہ آگئے جانا نہ پڑ جائے تو ادھر بریک لگا دیں تو اب پیپس پارٹی نے تو لگا دیا ہے بڑی کلیر بریک سی سی کے ذریعے سی سی ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر زرداری صاحب یا بلاول بٹو وہ کچھ اور چاہتے اور سی سی کی کیا جورت تھی کہ وہ بات نہ مانتی لیکن بارحال انہوں نے سی سی پر اپنی پارٹی پر یہ بات ڈالی کہ جناب ہم فلحال ایکشن بھی لڑیں گے جی ایک سینٹ بچ سب یہ تو آسان بات ہے جو آپ نے کی آپ تو شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں اور آپ کو تو پہلے سے پتا تھا لیکن میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ کرنا بھی تھا تو جس طریقے سے جس طرح سے کیا ہے اور جس طرح سے مردان میں جلسے پہ نہ جانے کے بعد سے انہوں نے رویہ اپنایا ہے جس سے پی ڈی ایم کے دیگر جو بڑے لیڈران ہیں ان کی نفی ہوئی ہے جو سی سی کی میٹنگ سے چیزیں لیگ کی گئیں کہ نواز شریف آ کے لیڈ کرے تو ہوگا وغیرہ اور پھر ظاہر ان کا ڈینائل تو یہ جو سارا مردان سے اگر ہم اس کو ٹریس کریں تو اس میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ اسطیفے نہیں دے رہے یا وہ دھنے نہ کریں گے اصل بات یہ کہ یہ بڑا کلیر ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو انڈرمائن کیا انہوں نے بڑا جان بوجھ کے کیا اور اس کا مقصد نظر آتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو تباہ نہیں کرنا چاہتے وہ پی ڈی ایم کا نیریٹیو تیک آور کرنا چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹری پالٹکس پہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں تاکہ جو پالیمان میں لیڈر نہیں ہیں وہ ان کی نفی ہو اور وہ اپنے طور پہ پی ڈی ایم کو چلائیں اور اس کے عوض پھر فیڈل گورنمنٹ حاصل کریں تو جو مجھے مردان سے ان کا نظر آ رہا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ استیفے نہیں دے رہے اور دھنے نہیں کر رہے یہاں پہ ایک لارجر ڈیزائن مجھے نظر آ رہا ہے افکورس یہ سپیکیولیشن ہے یہ کوئی انفرمیشن نہیں ہے لیکن میری اگر ایسیسمنٹ آپ پوچھیں تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کیا کہیں دو دن پہلے نہیں ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹی یہ ان کا تھا نظر بھی آ رہا تھا لیکن بات دو دن پہلے آپ نے پریس کانفرنس کیوں کی آپ نے اس لئے کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے اور پھر اینڈ میں جب باقی پی ڈی ایم کو یہ کرنا پڑے بات صحیح ہے حیدر صاحب لیکن وہی بات ہے کہیں نہ کہیں نہ کہیں تو انہوں نے بریک لگانی تھی بات بارحال کسی بھی حد تک صیفوں تاکات ہو گئی کم از کم صیفے پارٹی کی قیادت تک تو آ گئے تو اب انہوں نے کہیں نہ کہیں بریک لگانی تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں حاجہ آصف جو ہیں ان کو یا چھباز شیف یا ان کے وہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں مختلف اوقات میں الزام لگایا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اب حاجہ صاحب کا جو مریم نواز نے کہا پیسے بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ اگر وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں تو ایک وقت آ جاتا ہے امتحان کا پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہو جائیں اب بہت ہو گیا بہت موج کر لی آپ نے اپوزیشن میں بھی رہتے ہیں اور دوسری طرف بھی کھیل رہے ہیں تو اب وہ بلاہر انہیں وہ جانا پڑا نیاب کی حراست میں کچھ ایک دو ایسے سینیٹر ہیں جو بڑا یعنی میاں صاحب کے جو بیانیاں ہیں بڑا سخت بیانیاں اس کے قریب ہیں ان کی بھی سینیٹرشپ ہتم ہو رہی ہے انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے اور دوبارہ سینیٹر بننا آپ دیکھیں نا اگر پپس پارٹی ساتھ ہو جائتی جو مسلم لگنون یا مولانا کہہ رہے تھے اور کٹھے ایسے یہ کر لیتے اور بائی کٹ ہوتا ہر چیز کا اور اتنے زیادہ ستیفے تو پھر تو مشکل تھا یہ حکومت کے لیے اور کسی کے لیے بھی پھر ٹھہرنا لیکن مشکل وقت میں پپس پارٹی نے اور زرداری صاحب کا آپ کو پتہ ہے مفت میں تو کوئی ایسا کام ہوتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے بدلے انہیں ملے گا بھی کچھ مل بھی چکا ہوگا جو کہ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اب پی ڈی ایم اور مسلم نگنون یا مولانا ان کو مشکل میں ڈال دیا پپس پارٹی سکون میں ہے انہیں کوئی مسئلہ پہلے بھی نہیں یعنی وہ نیت آپ کی بات صحیح ہے ان کا تیہ تھا لیکن کسی نہ کسی وقت تو انہوں نے پتے شو کرنے تھے جی بٹسا بھی ایک ذرا سوال دو چیزیں میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں پہلا میں اس سیگمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے خیال میں اگر لاہور کے جلسے میں تیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ہزار لوگوں کے بجائے دو تین لاکھ لوگ آ جاتے تو کیا پیپلز پارٹی اس طرح اپنا اپنی کال چل سکتی تھی آپ کے خیال میں بڑا زبردست سوال ہے بالکل وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس کا سارا ملبہ جیسے کہ فائدہ ہونا تھا پی ٹی ایم یا مسلم نگنون کو وہ اتنا ہی نقصان ہوا کیونکہ اسے ہوا بنایا مریم نواز صاحبہ نے بہت زیادہ اس کا شور مچا دیا پہلے اس کو انڈ پہ رکھ لیا اور کہا بس آر پار ہو جائے گا اور اتنا زبردست ہوگا کہ حکومت ٹھہر نہیں سکے گی بالکل اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ جو ایک نیت تو ظاہرہ پہلے تھی وہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی شو کر رہی تھی ریزرویشنز اور یہ نظر آ رہا تھا اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ اس پر بحث بھی ہوئی تھی یہی بات ہو رہی تھی کہ پیپلز پارٹی اس سے وہ نہیں چاہتی جو مسلم لیگ نون یا مولانا چاہتے ہیں لیکن لاہور کے جلسے والی بات بالکل صحیح ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس نے کمزور کیا مسلم لیگ نون کے سٹانس کو اور اب آپ دیکھ لینا کہ مریم نواز وہاں گئی نوڈیرو اور آپ کو مدیدار بات بتاتا ہوں کیونکہ ایک صاحب کافی پانچے لوگ تھے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہاں دو دن رہے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ دو دن بلاول بٹو کو ایک دفعہ نہیں متدد دفعہ ہم نے کوشش کی منانے کی کہ جو وہ یعنی چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ بائی کٹ کریں اور پورے زور سے جو ہے تحریک کو آگے لے کر چلیں لیکن میں نے پھر پوچھا کہ کیا اس میں ایک دفعہ بھی کوئی آپ کو لگا کہ وہ کوئی آپ کی بات مان لیں گے ان کا بالکل نہیں کئی دفعہ ان کے ساتھ کوشش کی گئی اور انہیں کنونس کرنے کی لیکن وہ نہیں مانے یہ کمزوری ہی تھی اور وہ کمزوری لاہور جلسے کے بعد آئی اس سے پہلے آپ دیکھیں ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ میاں صاحب کا زرداری صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ جو ہوا اس میں کسی حد تک زرداری صاحب نے میاں صاحب کا جو موقف تھا اسے کہا کہ چلیں کس حد تک میں آپ سے ویلنگ ہوں لیکن میں بات کروں گا پارٹی میں پھر دیکھتے ہیں اور سارا لیکن لاہور جلسے نے مسلم لیگ نون کے سٹانس کو اور ان کو کمزور کیا اور پھر اس کا اظہار اگلے ہی روز مریم نواز اور حاجہ سعد رفیق سعد رفیق کیونکہ انچاج تھے لاہور جلسے کے انہوں نے اپنی میٹنگ میں کر دیا جس کی بعد میں تردید کرتے رہے اور پھر جعوید لطیف صاحب نے برپور اس کی تصدیق بھی کر دی اور اس میں یہی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کام نہیں کیا کام کیا تھا کام بندے لانا تھا اور ادھر کیا کسی کو پانی نہیں ملا تھا یہی کام تھا نا تو جب کمزور ہوئی مسلم لیگ نون میاں صاحب اب بات انہیں ماننی پڑ رہی ہے مان رہے ہیں جو پپس پارٹی کہہ رہی ہے جو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں دیکھیں مشرف صاحب کو ہم نے کیسے باہر بیجا اور اب بھی ہمارے ساتھ آ جائیں ہم طریقہ ہمیں اب ہو سکتا ہے جو طریقہ وہ تو پھر ان ہاؤس اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یعنی سسٹم کو نہ ہو میاں صاحب تو کہہ رہے تھے میں آپ کو وزیراعظم بنا دیتا ہوں اگلا پس پارٹی بان جائیں اس سے اگلا مولانا بان جائیں میں لکھ کر دے دیتا ہوں آپ کو لیکن ہدارہ جو ہم چاہ رہے ہیں یعنی ایک دفعہ سسٹم کو بدلیں اور وہ اسی لیے اس طرح ہی ہوگا کہ پہلے الیکشن سے پہلے یہ بات چیتہ ہو کہ کیسے کیا الیکشن کس طرح ہوں گے آئین سیول سپریمیسی جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ کس طرح ہوگا لیکن اب کمزور ہوئے ہیں تو پیپس پارٹی کی طرف جا رہے ہیں بچ سب ایک بریک لیں گے بریک کے بعد جو دوسر سوال ہے وہ میں آپ سے بھی اور وحید صاحب سے بھی جواب چاہوں گا اس کا ایک بریک کے بعد موسیقی بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جنڈر تری سکسٹی ہم بات کر رہے ہیں یہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی اگر کیا دو شاکھوں میں اب بڑ گئی ہے یہ ریپرابلی بڑ گئی ہے یہ اب بگیننگ آف دی اینڈ ہے پی ڈی ایم کیلئے نہیں بچ سب پچھتا کہ کیا لہور جلسے کا ایک آلی شان جلسہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ انہیں کو آیا کہ پیپلز پارٹی میں اس طرح اپنی چال چلی اپنی پوزیشن واضح کی اور اب پیپلز پارٹی جو ہے واضح طور پہ ایک بھاری ہاتھ رکھے بھی ہے جہاں پہ پہلے لگ رہا تھا کہ میاں نباز شریف صاحب اور فضل الرحمن صاحب اس کشتی کو چلا رہے تھے سٹیئر کر رہے تھے اب مجھے جو دوسرا سوال ہے وہ بڑ صاحب اسی سے ٹائیڈ ان ہے کہ اگر پی ایم ایل نون کو لاہور جلسے کی وجہ سے دھچ کپ پہنچا اس حد تک کہ پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ لینے کی نیت رکھتی ہے اگر لے نہیں چکی ہو تو سر پھر مریم نواز صاحبہ کی پی ایم ایل نون کی اندرون سیاست کے اندر ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے کیا ان کی کیونکہ ابھی ابھی وہ طاقت میں آئی تھی اس پارٹی کے اندر ابھی ابھی سارے انکلز کو سمالا تھا ان کو کوئی پرابلمز آپ کی پاس کوئی خبر ہے کیوں ان کو کوئی پرابلمز فیس ہو رہی ہیں جی ابھی تو کوئی حاصل نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ان کو اکثر جنہوں نے سمجھ لیں شور مچانا ہوتا ہے یا بڑے وہ ایک انقلابی ہیں مثال کے طور پر خواجہ سعید رفیق ہیں وہ اکثر اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ ان کو ساتھ اکثر جو پیچھے دو چار روز پہلے بھی مشاورت ہوئی وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے اس طرح کے ایک دو اور لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں اس لیے ابھی تو اتنا کوئی ان کو فوری ٹینشن تو نہیں پڑی لیکن یہ ضرور ہوا ہے چیمگویاں ضرور ہیں کانوں میں باتیں ضرور ہو رہی ہیں کہ ان کے جو زیادہ انہوں نے شور مچا دیا اللہ اور جلسے کا اس سے ہمیں نقصان ہوا لوگ نہیں آئے لیکن دوسری طرف یہ لوگ صحیح نہیں لے کر آئے وہ ان میں فارٹ ڈونڈ رہے ہیں اور ساد رفیق نے بات شروع کی اور مریم نواز نے اس کو سیکنڈ کیا اور کہا کہ واقعی کچھ لوگوں نے کام نہیں کیا تو ابھی فیلحال تو اس کا نقصان کوئی اتنا نہیں ہوا دوسرا نواز شریف خود بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں ایک بات تو تہہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پانچ ہزار بندہ نہیں لاسکتے مریم نواز پچاس زار تو لاسکتی ہے نا ایک کامیاب جلسے کے لیے حمزہ اور شہباز صاحب کی پارٹی کے پہیے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے سب تسلیم کر رہے ہیں تو پھر کیا شہباز شریف صاحب واقعی میں آپ اس بات سے متفق ہیں جو وحید صاحب نے کہا ہے کہ پانچ ہزار بندے کا جلسہ بھی اگر کرنا چاہے شہباز شریف تو اس کے لیے نہیں نہیں لاسکتے وہ مریم نواز کے نام پہ لاسکتی ہے لاسکتی ہے بندہ نہیں نہیں میں حیدر صاحب کی بات سے میں بلکہ متفق نہیں ہوں بلکہ اس کو ایسے بات کو کر لیتے ہیں کہ اگر اتنی بندے جو کہ لاہور جلسے میں تھے تو اس سے زیادہ تو شہباز شریف اور حمزہ وہ بھی لاسکتے تھے جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کام لاتے ہیں اور تو پچاس ہزار والی مریم نواز اور وہ یہاں پر اپنا اور یہ صرف مسلم لیگ نون کا جلسہ نہیں تھا یہ پی ڈی ہیں اس میں مولانا کے بھی بڑے لوگ تھے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زیادہ لوگ وہ بھی تھے مسلم لیگ نون کبھی بڑے جلسوں والی جماعت رہی نہیں آپ ان کی تاریخ دیکھیں مینارے پاکستان میں کبھی انہوں نے جلسہ کیا ہی نہیں آج سے پہلے یہ تو پہلی دفعہ اور ان کو خیال یہ تھا کہ کیونکہ پی ڈی ایم ہے وہ سارے ہیں تو شاید یہ بار جائے گا اور ہمارا ایک ہو جائے گا لیکن یہ وہ نہیں کر سکے الٹا وہ جو وینیو ڈونڈا اسی کا نقصان ہوا بہت ساری اور جگہ تھی جہاں وہ ان کا پردہ رہنا تھا اور اتنا کوئی ایکسپوز نہیں ہونا تھا ان کے لوگ کارکن اس طرح نہیں آتے ہاں ان کو ووڈ ضرور ملتے ہیں آئندہ بھی شاید ملیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خلا ہے کوئی اس طرح ڈلیور نہیں کر سکتا یہ ڈلیور بارل یہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پنجاب میں آپ بزدار صاحب کا کیسے آپ مقابلہ شباز شریف سے کہ کون کرے گا ہاں پرویز لائی کا آپ کر لیں لیکن ان کا وہ اس طرح ووڈ بینک اس طرح وہ نہیں لیکن پرویز لائی کی بہت اچھی ہے تو جب بزدار صاحب کو آپ لائیں گے تو پھر دوبارہ ووڈ مسلم نگ نون کو مل جائیں گے دوبارہ شباز شریف کو لوگ یاد کریں گے وہ اوپر آ جائیں گے لیکن ایجیٹیشن جلسے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ خود کوئی کر لیا تھا جی جی میں متفق ہوں ویڈ صاحب کی اس تمام جواب سے جی ویڈ صاحب میں آپ سے بھی پھر ہمارے پاس منٹ سے کم رہ گیا اگر اس کے اندر آپ اگر آپ بتا دیں آپ کے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو اس دھچکے سے اگر یہ دھچکہ ہے اور پھر پیپلز پارٹی کا جو کے واپعی میں دھچکہ ہے تو ان دونوں چیزوں سے ان کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے نہیں نقصان تو پہنچا ہے لیکن میرے خال سے یہ نقصان جو ہے وہ ویڈ سٹینڈ کرنے کی انہوں میں بہت زیادہ صلاحیت ہے اور ایک سٹیچر ہے انہوں نے یہ غلطی اگر وہ کرنا چھوڑ دیں کہ وہ اپنے آپ کو اب وہ بڑی ہو گئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو انہیں بڑا سمجھنا چاہیے انہیں ضرورت نہیں ہے جس طرح کی چیزیں انہوں نے ریسنٹ ٹائمز میں کی ہیں جس طرح سے انہیں لگتا ہے کہ انہیں بے ساکیوں کی جس طرح ضرورت ہے یہ ان کے لیول پہ کرنے کا نہیں تھا انہیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی اس پہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بج بج بڑھ دا ہے ماندر مسیدی مانچ اپنے تر وڑی آئی نہیں تو میرے خال سے وہ انورٹ ذرا دیکھیں شہباز شریف حمزہ شریف سے ورکنگ ڈیلیشنشپ جس دن مریم نواز کی اچھی ہو گئی PML noon is going nowhere other than I think further ahead and that's what she needs to concentrate on and not look to places جہاں سے آپ کو پہلے ہی بتائیں کہ آپ کو کچھ نہیں لیکن ٹھیک ہے we're out of time لیکن یہ ورحید صاحب کی optimism ہے about there being a better day tomorrow PML noon کے لیے وہ سب لوگ شیئر شاید نہیں کرتے اگر یہ PTI کا جو 10 year plan ہے جس کے اندر PTI ان 10 years کے لیے plan میں ہے اگر وہ situation ہو گئی تو پھر بہت دور ہے اس وقت وہ دسمے سال کی آخیر آپ لوگ کی کیا رہا ہے رنزے بن گئی تو ہم میں جیت جائیں گے والی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے اگر وہ ہو گیا تو پھر ایک پوائنٹ آپ کو نہیں تو اسی لیے تو یہ کر رہے تھے آپ کا جو PTI کا 10 year plan ہے اس کو تو تقویت مل گئی PTI کے پی 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 کے سیسلے کی مل گئی تو اب مل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ آئندہ آنے والی سیاست جو ہے اس کے اوپر آپ اتنی پختہ طور پر رکھیں نہیں کہہ سکتے کہ ایک اور دن آئے گا محیس صاحب ایک اور چیز بھی ہے مریم نواز تھوڑا سا ابھی انہوں نے پیچھے جو ایک ہفتے کا دیکھیں یا دو ہفتے تو میچورٹی کی کمی ضرور نظر آئی ہے مثال دو تین مثالیں ہیں ایک تو سطیفوں پہ جب دو لوگوں کے سطیفے پہنچ گئے جس طرح بھی پہنچے غلطی سے پہنچے سپیکر کے پاس اس پر انہوں نے ہاں ہاں ایک بہت بڑا سٹانس لے لیا اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ آپ کہہ دیں کہ ہمارے سطیفے آپ قبول کر لیں وہ بغیر کسی پوچھے کوئی مشاورت یا وہ ایک پولیٹیکل سوچ ہوتی آگے آپ نے شترانچ کی جیسے چالیں بھی سوچ نہیں ہوتی ہیں کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں وہ غلط ہو گیا پھر آپ جب ایک بات آپ نے میٹنگ میں کی اس کو جب سما نہیں حبر چلائی اور آپ نکل کے آپ دمکی لگا رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں بعد آجاؤ یہ چینلوں کے میں نام لوں گی ان کو چھوڑوں گی اپنے ہی آپ کا سینئر موسٹ بندہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے تو پھر آپ جو ایک چیزیں وہ ہو ہو اس طرح کی بہت یہ اب مسئلے ہیں ان کو تھوڑا سا مچورٹی کی کمی ہے اور جو کہ ایک مار کھانے والی مثلا محترمہ بیندیر بٹو کا آپ دیکھ لیں کیونکہ وہ ایک پوری مار کھا کے آئی تھی ایک پورا سوچ کے ساتھ اس طرح کی غلطیاں نہیں انہوں نے کی تھی بڑی یعنی مچور بات کرتی تھی بیندیر پتہ لگتا تھا کہ ایک انٹرنیشنل ایک سٹیٹس جو پرسن ہے وہ بات کر رہی ہے ایشو شاید زیادہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلی پی ڈی ایم اور آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے جو پی ایم ایل نون کی مشاورت کی یا پھر شاید وہی جا کے اب نقصان پہنچائے گا کیونکہ یہ کل موقع پھر سے ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ اس وقت ایک سوالیہ نشان اس کے اوپر ہے یہ ہے سوالیہ نشان آپ سے ہی کہہ رہے ہیں آپ لوگ کی کیا رہا ہے facebook.com at agenda333 سامان ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے ہیدر صاحب کا ٹوٹر ہینڈل ہے at heatherwee10 at jf.i.i میرا ٹوٹر ہینڈل ہے برد صاحب کا بھی ٹوٹر ہینڈل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سکین پر سوچایا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ کل ایک بار پھر اسی بات سات بچ کے پانچ منٹ میں آپ کے سامنے پھر آزر